دوستو ہمارے دیش کو بہت سارے سنگرشوں کے بعد آجادی ملی یا پھر یوں کہیے کہ ہمارے دیش کے فریڈم فائٹرز کے بہت سارے سمرپڑوں سنگرشوں کے بعد دیش کو آجادی ملی جس دیکھ بجے سے ہمیں یہ دیش میں آجادی کا دن محسوس ہو پایا پندرہ اغسط انیس سو سنتالیس کو اور یہی بجے ہے کہ ہم بڑی خوشی سے ان پروہ کو بناتے ہیں سوتنتہ دبس اور گرتنت دبس کو اس بس ہم دیش کا تیتروا سوتنتہ دبس بنا رہے ہیں اس سبس میں آپ کے پاس ایک ایسی کچھ ایسی روچک جانکاری ہے لے کے آیا ہوں سوتنتہ دبس کے بارے میں دیش کے بارے میں جسے شاید آپ نہیں جانتے ہوں کیوں آپ کے لئے بہت ہیلپل ہوگا یا آپ سوتنتہ دبس پر اس پیس دینے والے ہیں یا پھر کوئی روچک جانکاری اپنے سٹوڈینٹس کو یا پھر پبلک کو سنانے والے ہیں تو اس ویڈیو کو بلکل ان تک دیکھتے رہیے گا یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت بہت ہیلپل ہونے والا ہے ہلو ایبریمند اس اس مانگلا تکر بار اور آپ کے بارے میں صورتانی علیہ وسلم جائے ہم دوستو اس ورس ہم بنانے جا رہے ہیں دیش کا 73rd تیر تروہ سوطنتہ دوست اس سبسل پر میں آپ کے لئے لائے ہوں بہت ہی روچک جانکاری ہے دیش کے بارے میں اس سوطنتہ دوست کے بارے میں جو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے یعنی آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ کو اپنے پبلک کو اپنے سٹوڈنٹس کو یا کوئی سپیچ کے لئے ایسی جانکاری کی ضرورت ہو سکتی ہے ایسی روچک جانکاری ہے جو آپ کو اب تک نہیں معلوم ہوگی تو سب سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ جس دن 1947 میں 15 آگست کو ہم پہلا دیش کا سوطنتہ دوست بنانے والے تھے اس دن کوئی بھی نیشنل اینثم نہیں تھا سب سے پہلے نیشنل اینثم جنکار من کا بنگالی ورجن جو کی روینہ ٹیگون نے لکھا تھا اس کو انڈیا نیشنل کانگریز کے 1911 میں انڈیا نیشنل کانگریز کے کلکتہ کے ایک شیشن میں گایا گیا دوسری جانکاری جس ٹائم پہ دیش آجاد ہوا اس سمجھے ایک ویوشتر سرکار کی بہت کمی تھی اس سمجھے کوئی بھی پریسیڈن نہیں تھا کوئی بھی پی ایم نہیں تھا پرائیم منیسٹر نہیں تھا اس سمجھے سب سے پرباب شالی بیقتی ایک گورنر جنرل تھا اگلی اور سب سے ایمپورنٹ بات دیش کی آجادی کا دن پندرہ اگست 1947 نہیں تھا دیش تو اٹھارہ جولائی 1947 کو ہی آجاد ہو گیا تھا لیکن اس سمجھے کے لارڈ ماؤنٹ وین نے پندرہ اگست کو یہ دیٹ گوشت کی آجادی کی کیونکہ جاپان کے ایلڈ فورسز سمجھ پر کرنے کی یہ ہی دیش تھی اور اس کی سیکنڈ اینیورسٹی اس دن تھی اس لیے پندرہ اگست 1947 کو آجادی کا دن گوشت کیا بیسے ایکچول آجادی 18 جولائی 1947 کو مل چکی تھی پہلی دو چک بات یہ ہے پہلی بار دیش کا جھنڈا پیرایا گیا سات اگست 1906 کو اس سمجھ جھنڈا بھی کچھ الگ ہوا کرتا تھا جھنڈے میں ہوریجنٹل تین لائنے تھی اوپر کی لائن تھی ریڈ دوسری لائن تھی یلو اور تیزری لائن تھی کرین ریڈ لائن میں آج کمل چھپے ہوئے تھے وائٹ کلر میں اور دوسری لائن جو تھی اس لائن میں وندے ماترم ہندی میں لکھا تھا جبکہ تیسری جو لائن تھی اس میں لیفٹ میں چھپا ہوا تھا وائٹ سن اور رائٹ میں چھپا ہوا تھا اسٹار بات یہ ہے کہ ہمارا جو ورطوان جو جھنڈا ہے جسے ترنگا کہا جاتا ہے اس میں بھی تین لائنیں ہیں جس میں اوپر کی لائن کیسری ہے جو کی سمرپن کا اور بہادری کا پرتیق ہے دوسری لائن سفید ہے جو کی وشواس اور شانتی کا پرتیق ہے تیسری لائن جو ہے ہری رنگ کی جو کی ہریالی کا پرتیق ہے اور دیش میں اپجابوپن کا پرتیق ہے سمپرنتہ کا پرتیق ہے اور وشواس کا پرتیق ہے بیچ میں ایک اشوک چکر ہے جو دھرم نرپیشتہ کا پرتیق ہے یہ بات یہ ہے کہ دیش کا نام انڈیا انڈو ندی کے نام پر پڑا اسے اگری روچک جان کر یہ ہے کہ جس سمئے دیش کی آجادی کا پہلا جشن پندرہ اگست انیس سو سنتالیس میں منائی جا رہا تھا اس سمئے مہاتمہ گانڈی اس جشن میں شامل نہیں تھے وہ ایک بھوک ہرطان میں شامل ہوئے جو کی انہوں نے اس لیے رکھی تھی کہ بھباجن کے دوران جو مار کٹ ہو رہی تھی جو ہنسہ ہو رہی تھی اس ہنسہ کو روکا جا سکے اگلی جان کر یہ ہے جس سمئے دیش آجاد ہوا اس سمئے سونے کی قیمت اٹھاسی روپے اور کچھ پیسے تھی دس گرام سونے کی قیمت دیش کی آجادی کے بارے میں کچھ روچک جان کریاں جو شاید آپ کو نہیں معلوم ہوگی لیکن آپ کو یہ پتا ہونی چاہیے ایسی جان کری یعنی آپ کے پاس بھی ہے تو کمنٹ برکس میں ضرور لکھئے گا مجھے بھی پتا پڑے کہ یہ ایسی جان کری اور کیا ہیں میرے پاس کچھ اور جان کری ہے لیکن ویڈیو کی لینڈ کی وجہ سے میں جارہ جان کری یہاں پر نہیں دے پارا آپ کو چاہیے اور جان کریے تو میں اگر ویڈیو اس کے بارے میں جرور سیکنڈ پارٹ پیس کرنے کی کوشش کروں گا یہ ویڈیو کیسا لگا جب آپ بتائیے کمنٹ برکس میں اچھا لگا ہو تو لائک کر دے جائے گا اگر آپ کو لگتا ہے اس طرح کی جان کر یہ آپ کے لئے مہت پور ہو تکتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر پہلی بار چینل پر آئے ہیں اس کے بعد بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہمیشہ سمجھ پر ہمارے ویڈیوز ملتو آج کیلئے بس اتنا ہی جائن